بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ اگس بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم اشوز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کے بعد پھر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا مریم نواز گروپ کی طرف سے کہ جوڈیشل ریوالٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک بغاوت شروع ہو گئی ہے وہ کیسے کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہوا تو ایک خط آ گیا جسٹس تارک مسود صاحب کی طرف سے اور ایک قاضی فازیسہ صاحب کی طرف سے اب وہ تھے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کا جو پوائنٹ آف بیو تھا یا سپریم کورٹ کے ترجمان کی طرف سے جو پریس ریلیس جاری کی گئی تھی وہ اس کے اگینف تھا اور یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ درست نہیں وہ غلط ہے اور اس کے بعد پھر عمرتہ بندیال صاحب جب یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ آڈیو سامنے لے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن پاکستان کے اجلاس میں کیا ہوا تھا جب یہ ہوا تو ان سب کو سانپ سون گیا اور اب عمرتہ بندیال صاحب اسی جوڈیشل کمیشن پاکستان کے ایک اور جج نے جو میمبر بھی ہیں جوڈیشل کمیشن پاکستان کے انہوں نے عمرتہ بندیال صاحب کے حق میں اور ان ججز کے خلاف خط لکھا ہے سینئر جج نے اپنے جونئر ججز کے خلاف خط لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو ججز کی جو عمرتہ مندیال صاحب کی طرف سے ان ججز کو نومینیٹ کیا گیا تھا ان کے حوالے سے ڈسگسٹننگ ریمارکس تھے ڈسگسٹنگ جو ریمارکس تھے وہ کس کی طرف سے تھے وہ آنرابل جو ججز ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے وہ بات کر رہے تھے جو درست نہیں تھی اور اس پر انہوں نے مضمت بھی کی ہے اور چیف جسٹس عمرتہ مندیال صاحب کو خط لکھا ہے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے بہت خوبصورت خط ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے پہلے سابق ایک ڈیپٹی سپیکر جن کو ہٹا دیا گیا تھا جن کے اخلاف ادم اعتماد منظور ہوئی تھی ان کی طرف سے دس ووٹ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں ایک خط تھا چودری شجاعت کا پھر آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹہ پاکستان اس خط کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو مشتمل ہوتی ہے پارلیمانی ممبران پر جب وہ ایک طرف ہیں تو پارٹی صدر کی خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے پرویز علائی وزیر اعلی بن جاتے ہیں اور پرویز علائی کے وزیر اعلی بننے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب دوبارہ کوئی چودری شجاعت خط لکھیں گے اور اس خط میں اپنے پارلیمانی جو ممبرز ہیں ان کو احکامات جاری کریں گے اور ان احکامات کی روشنی میں پھر آگے کاروائی ہوگی اب جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تو چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جو پارٹی صدر تھا وہ مس یوز کر رہا تھا اپنی پاورز کو اس وجہ سے جو سینٹرل ورکنگ کومیٹی تھی کاف لیگ کی انہوں نے اجلاس بلایا کامل علی آغا نے اس کی صدارت کی اور انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا اور کاف لیگ سے نکال دیا تارک بشیر چیما کو بھی اور چودری شجاعت کو بھی اور کہا کہ دس دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں گے پارٹی صدارت کے لیے کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے دوہزار دو کا اس میں اختیارات کس کے پاس ہے جیسے ہم پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر پارلیمانی پارٹی کی حیثیت ہے اسی طرح سیاسی جماعت کے اندر جو سینٹرل ورکنگ کومیٹی ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ ورث ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے ہر جماعت کے آئین میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو سی ڈبلی بی سی ہے اس کے پاس اختیار ہے چونکہ نیا الیکشن کی طرف جا رہا تھا معاملہ تو اس پر ایک کل خود ساختہ ایک اجلاس بلوایا گیا اور یہ کافلی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلوایا گیا اور اس مجلس عاملہ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ چودری شجاعت ہی صدر رہیں گے اور چودری شجاعت سارے معاملات کو دیکھیں گے اجلاس میں یہ کہا گیا کہ مسلم لی کافل سندھ کے صدر بلوتستان اور کے پی کے عہدے دران نے لاہور اجلاس سے اعلان لا تلقی کیا ہے جبکہ کامل علی آغا اور لاہور اجلاس میں شریک افراد کو شوکاس نوٹرس جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چودری شجاعت اور تارک بشیر چیمہ کی برطرفی ہے وہ غیر قانونی ہے اس کے مضمت کرتے ہیں ساتھ یہ کہا گیا کہ مسلم لی کافل پنجاب کے جنرل سیکٹری کامل علی آغا نے غیر قانونی اقدام اٹھایا اس وجہ سے ان کی بنیادی رکنیت بھی موطل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اب یہ سارا معاملہ آ گیا اور اس میں یہ کہا گیا تھا جو قرارداد پہلے پیش ہوئی تھی کہ پنجاب کی تنظیم دس اگاس کو اجلاس بلانے کی مجاز نہیں ہے اور اس غیر قانونی اجلاس کو ہم نہیں مانتے یہ ایک مجلس عاملہ خود ساختہ مجلس عاملہ کیونکہ جو سندھ سے لوگ تھے کافلی کے وزرداری نے مینج کروایا بلوچستان سے مینج کروایا خیبر پختونخواہ سے مینج کروایا اور ان کے ذریعے ایک مجلس عاملہ ہوئی جو جماعت تھی ہی جس کے آپ ممبر نہ خیبر پختونخواہ میں نہ سندھ میں نہ بلوچستان میں اور جو پارلیمانی پارٹی صبحی اسمبلی میں صرف کی دس جس کی دس سیٹے ہیں وہ ہے پنجاب کی ان کی کیا حیثیت ہے ان کی اوقات کیا ہے لیکن کیونکہ یہ گیم ہے اور اس گیم میں سب سے جو بڑا کھلاڑی ہے اس وقت جو غدار ہے وہ الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس کل ایک درخواست دائر کی جاتی ہے اور کل ہی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کیونکہ یہ عاصف زرداری اور نواز شریف کے فائدے میں کام ہے عمران خان کے خلاف کام ہے کل پنجاب حکومت کو کر یہ کچھ نہیں سکتے جب تک وہ دس ممبران اکٹھے ہیں وہی پارلیمانی کمیٹی ہے وہی پارلیمانی جو باڈی ہے اور اس کے خلاف یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ تماشا تو لگانا چاہتے ہیں اس تماشے کے لیے اور الیکشن کمیشن ان کا یہ آج اگر چودری شجاعت کو خط لکھیں الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن ان ممبران کو ڈیسیٹ کر دیں گے ان کو پتہ ہے جی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سرور جائے گا لیکن بدنیتی میں جب کوئی آ جائے جب کوئی غیر قانونی کام پر آ جائے تو بات تو ختم ہو جاتی ہے پھر ایسا بندے کی کریڈیبلٹی تو رہتی نہیں ہے اب یہ درخواست جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے ان کو رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دی اور الیکشن کمیشن میں جو درخواست بنایا گیا اس میں مسلم لیگ کاف کے چیرمن اور مرکزی الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا درخواست میں چودری شجاعت کی جانب سے کہا گیا کہ پارٹی صدر اور سیکٹی جنرل کی اجازت کے بغیر انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن انگامی بنیادوں پر کل درخواست سماعت کے لیے مقرر کرے یہ کل درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے کہا کہ محرم کی چھٹیوں کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن روکنے کا حکم جاری کیا جائے اور چودری شجاعت نے کہا کہ جو میرے اوپر مجلس عملہ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اب وہ تو ویسی منٹلی میرے خیال میں اور فیزیکلی وہ کیپیبلی نہیں ہے جو ہمارا جو پلیٹیکل آرڈر ہے دوہزار دو کا اس کے تحت تو وہ کیپیبلی نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا ایک نظام ہے ایک تماشا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر نے آج کل درخواست دائر ہوئی آج ساڑھے گیارہ بجے چار اکنی ایک ممبران کا تمام ممبران کو اور اوپر آپ خود بیڑ گئے ہیں اس کو ہیڈ کرنے کے لیے اور وہ آج چودری شجاعت کی درخواست پر سمات کریں گے اور یہی لگتا ہے کہ وہ چودری شجاعت کی درخواست پر سٹے آرڈر جاری کر دیں گے وہ سٹے آرڈر ہائی کورٹ سے اڑ جائے گا اس کی کوئی حصیت نہیں ہے لیکن یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور یہ آئین اور قانون کا جو کھلوار ہے یہ کرتے رہیں گے اب ہم آ جاتے ہیں جو بڑا اہم ایشو ہے وہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی طرف سے خط لکا گیا میں نے آپ کو بتایا پہلے دو خطوط آئے اور پھر ایک اٹانی جنرل صاحب کا خط آیا اور اب یہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب یہ سینئر جج بھی ہیں اور سینئورٹی میں یہ تیسرے نمبر پر ہیں اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا نمبر ہے اور دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشنر باکستان کا اجلاس تھا یہ اس میں ساتھ تھے چیف جسٹس مرتابندیال صاحب کی جو نومینیشنز تھیں اس کے ساتھ تھے اب کیونکہ قاضی فہزیسہ صاحب کی طرف سے جسٹس تاریک مسعود صاحب کی طرف سے خطوط لکھے گئے ان خطوط کو رد کرتے ہوئے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے بھی خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ایک جج ذکر نہیں کیا قاضی فہزیسہ صاحب کا اور کہا کہ ایک جج صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے وقار پر جو سوالات اٹھائے ہیں وہ انتہائی ڈسگسننگ اور مایوسی ہے اور انہوں نے کہا کہ شدید میں اس کی مضمت کرتا ہوں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں لکھا کہ چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی شہرت خراب ہونے پر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اب یہ مطالبہ کس کے جس نے اگر ججز کی شہرت ہے اس کو خراب کرنے کا کہا ہے یا جس نے وہ آئی ڈیو اب سن سکتے ہیں کہ کس نے یہ کہا ہے جس جج کی طرف اشارہ ہے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا تو وہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے ججز پر جھوٹے الزمات لگائے ہیں یا ان کی شہرت خراب کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف ایکشن لے ان کے خلاف کاروائی کریں اور یہ اتنا بڑا مطالبہ ہے ایک سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جونئر جج قاضی فہزیسہ صاحب یا جو بھی ہونربل جج صاحب ہیں ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہا ہے یہ خطوط لے کر چلے تھے یہ تماشا کرنے لگے تھے انہوں نے عمردہ بندیال صاحب کو جو ڈسپیوٹڈ کرنے کی کوشش کی پہلے اس آڈیوں نے ان کا تماشا ختم کر دیا اب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خط نے کہا میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی شورت خراب ہونے پر اقدامات کا میں مطالبہ کرتا ہوں پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے تجویز کردہ ججز کے وقار پر کوئی شک نہیں ہے ایک یا دو وکلا کی رائے پر سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں رائے قائم کرنا انتہائی افسوسناک ہے اس سے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی شورت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس اپنے تمام تر اختیارات استعمال کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی شورت واپس کرنے کے اقدامات کریں سندھ ہائی کورٹ کے ججز اپنی صلاحیتوں پر نامزد ہوئے انہوں نے خود سبریم کورٹ میں تائناتی کی درخواست نہیں کی خط میں انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے صرف جوڈیشل کمیشن سے اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی اجلاس کے دوران جب ایک جج نے نامزد ججز کے نام واپس لینے کی درخواست کی تو اٹارنی جنرل نے کہا نہیں بس ملتوی کر دیں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا عمرتہ بندیال صاحب کو خط لکھے ہوئے کہا کہ یہ بھی کہنا ہے کہ روام ماہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے اس لیے اگلے جوڈیشل کمیشن جلاس کا حصہ نہیں ہوں گے اگلے جوڈیشل کمیشن جلاس میں یہ خط آن دی ریکارڈ لائے جائے یہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کا نظام ہے جب آپ چالیں چلتے ہیں تو وہ چالیں الٹی پڑ جاتی ہیں انہوں نے خطوط لکھے تھے مریم نواز نے ٹوئیٹ کیے تماشا لگایا سپریم کورٹ میں چند نام نہاد جو ریپورٹرز ہیں ان کے ذریعے کسور کیا ہے کہ بھئی آپ نے حمزہ شہباز کو کیوں ہٹایا ہے اس کسور کی وجہ سے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں عمرتہ بندیال صاحب ان کے جو جونئر ججز ہیں عمرتہ بندیال صاحب جو جونئر ججز ہیں ان کے خطوط میڈیا کو دیئے گئے میڈیا ٹرائل کیا عمرتہ بندیال صاحب کا عمرتہ بندیال صاحب نے آڈیو جاری کی ان سب کو جھوٹا ثابت کیا اور پھر اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے عمرتہ بندیال صاحب کے سارے کاموں پر مور ثبت کر دی اور کہا کہ کاروائی کریں ان لوگوں کے خلاف جو سندھائی کورٹ کے ججز کی جو خلاف جنہوں نے بات کی ہے اور جنہوں نے سندھائی کورٹ کے ججز کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے یہ بہت بڑی بات ہے سپریم کورٹ کا آئے کہ سینئر جج چیف جسٹس سے مطالبہ کار آئے کہ آپ ان ججز کے خلاف کاروائی کریں جنہوں نے سندھائی کورٹ کے ججز کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا امید کرتے ہیں کمرتہ بندیال صاحب اس پر ایکشن لیں گے سینئر جج صاحب کے جو ہدایہ جو ان کی طرف سے ریکویسٹ ہے اس کو مانیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات